مہنگائی یا انڈے دودھ، دہی، گھی، تیل اور جتنے بھی اشیاء خورد و نوشن اس کی ہم ہمیشہ سے بات کرتے رہے ہیں کہ ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے بجلی کے نرخ میں اضافہ ہو رہا ہے پیٹرولیم مسنوات میں اضافہ ہو رہا ہے اب لے دے کے جو بچا ہے وہ ہیں عدویات ٹھیک ہے اگر کوئی بیمار ہوتا ہے اور جب سے یہ بیماریاں ساری ہمارے سر پر آ گئی ہیں یہ جو انٹرنیشنل فینومنا شروع ہو گیا ہے کہ کبھی کووڈ کے ویرینٹس آ رہے ہیں ک ابھی ڈینگی نئے نئے طریقوں سے نئی نئی اشکال میں سامنے آ رہا ہے اسی طرح سے اور بیماریاں بھی سامنے آ رہی ہیں اس کے بعد ظاہر ہے دواوں کی طرف رخ کیا جاتا ہے اور ہمارے ہاں یہ ایک ایسا ایسی فیلڈ ہے جس کو آپ اوائیڈ نہیں کر سکتے اگر کسی کے گھر کوئی بیمار ہے تو ظاہر ہے اسے عدویات کی ضرورت ہے پی ٹی آئی کی حکومت میں تبدیلی کا نعرہ لگا کے حکومت میں آنے والی اس حکومت نے بڑا کچھ تبدیل کر ہی ہے کہ اپنے تینئر میں انہوں نے چوتھی دفعہ عدویات کے یا دواوں کے پیسے بڑھائیں ہیں فواد چودری صاحب کی ٹویٹس بڑی ہی انٹرسٹنگ ہوتی ہیں جب وہ بات کرتے ہیں ایسے لگتا ہے بہت دانائی کے سمندر امڈ رہے ہیں اس وجہ سے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ جو ہماری عوام ہے یا ہم سب لوگیں ہم کہیں مریخ سے یا کہیں اور سے آئے ہیں کیونکہ ہمیں ہر چیز لگ جاتی ہے پچھلی حکومتوں نے تو ہم پر ظلم کے پہاڑ ڈھائی ہے وہ ہمیں فیل نہیں ہوتے تھے لیکن اب یہ ہمیں فیل ہو رہا ہے یہ بات میں اس لیہی ہوں کیونکہ ابھی وزیر اطلاعات فواد چودری صاحب کا ہی کہنا ہے کہ اگر دواوں کی قیمتوں میں تین سے سات روپے تک کا اضافہ ہو گیا تو اس میں ایسی کونسی برائی آگئی اس میں ایسی کونسی بات آگئی جس کا اتنا باویلا مچایا جا رہا ہے تو میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں بڑے عدب سے کہ یہ وہ ملک ہے جہاں پر بچوں کا دودھ نہ ملنے کی وجہ سے ایک روٹی نہ ہ ہونے کی وجہ سے کہ بچے کو ایک وقت کا دودھ دیا جا سکے جو نومولود بچہ ہے یا پھر گھر میں ایک وقت کا کھانا نہ بن سکے اس کی وجہ سے خواتین تو ایک طرف مردوں نے خودکوشیاں کی ہیں یہ وہ ملک ہے آپ اس ملک کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ تین کے بجائے سات روپے ہو گئے ان سے پوچھیں کیوں ان کے پاس تو نہیں تھے جن لوگوں کی نہیں بھی ابھی اپنی جن کی بھی سویسائیڈ اٹیمٹس یا سویسائیڈ کے ایوینٹس ہم نے ریکارڈ کی ہیں بعد میں پتہ چلا ہے کتنے ہی اتنے اور اٹیمٹس ہیں کتنے ہی ایسے اور ریکارڈ ہیں جو کس منظر عام پر بھی نہیں آئے ہیں لیکن ان کے گھر میں ایک وقت کا چولہ جلانے کے لیے کیونکہ پیسے نہیں تھے اس لیے ان کے شوہر نے کچھ کھا لیا کچھ پی لیا کہی سے چھلانگ لگا دی اپنے آپ کو پھندہ لگا لیا کچھ بھی کر لیا آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں سویسائیڈ ریٹ بڑھ رہا ہے اور کیوں بڑھ رہا ہے کیونکہ لوگوں کے پاس نوکریہ نہیں ہے کیونکہ یہاں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور آپ اس مہنگائی کے توفان میں سب کو یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ ایسی گھرانوں میں رہتے ہیں آپ ایسی ایوانوں میں بیٹھتے ہیں اور آپ کی زندگی کو اللہ تعالی نے ایک لگشریس لائف کے طور پر آپ کو انام کے طور پر دیا واہ ہے تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ اگر تین سے سات روپے دوا کے پیسے بڑھ گئے ہمارے آج جو ڈیلی ویجز والے لوگ ہیں کیا ان کے بارے میں آپ کو نہیں پتا جو روزانہ کے سو ڈیڑھ سو روپے آج بھی کماتے ہیں مشکل سے یا جو رکشہ چلاتا ہے یا دیگر اور ایسے کام کرتے ہیں یا وہ جو کلھاڑی لے کے لوگ بی کرانا ہے یا پائپ سہی کرانا ہے یا یہ کرانا ہے اس طرح رنگ والے سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے دکانوں کی میں بات نہیں کر رہی جو فٹ پات پہ یہاں کراچی میں آپ دیکھیں کہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ مزدور چاہیے آپ ہمیں لے جائیں دن کی دہاڑی ان کی ہوتی ہوگی سو روپے دیار سو روپے دو سو روپے بہت جس دن دہاڑی مل گئی اس دن گھر کا چولا جل گیا جیسے تیسے جل گیا دو سو تین سو یہاں چلے بہت مارکہ سر کر دیا پانچ سو روپے بھی اگر ایک دن کا کمہ رہا ہے پانچ سو روپے میں تو ایک وقت کا کھانا مشکل سے آتا ہے اگر دو بچے ہیں چار بچے ہیں گھر میں دو افراد اور ہیں اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں کہ آپ کس گھر میں رہ رہے ہیں کوئی رینٹ کا گھر ہے کوئی اور چیزیں ہیں بچوں کو پڑا رہے ہیں نہیں پڑا رہے ہیں کھلا رہے ہیں کپڑے کیا پہنا رہے ہیں سردی آگئی ہے پچھلے دنوں کسی نے پوسٹ لگائی بھی تھی کہ جو کمبل اور رضائیاں مجھے پچھلے سال دی ہوئی تھی وہ جل گئی تھی کسی وجہ سے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے خدا کے لیے مجھے کوئی کمبل رضائی دے دے میں تو سوچ نہیں سکتی تھی اپنی زندگی میں کہ صرف کمبل اور رضائی کے لیے بھی لوگ پوسٹ لگائیں گے یہ وہ ملک ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تین سے سات روپے بڑھ گا ہے تو کونسی اسی بڑی قیامت آگئی اس حکومت میں چوتھی دفعہ یہ پیسے بڑھے ہیں اس سے پہلے بھی فواد چودری صاحب نے بہت انٹریسٹنگ بات کی تھی ب تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی اچھا ہے نا دماؤں کے پیسے بڑھ جائیں جو ہے وہ کھل کے سامنے آجائے بلیک میں دمائیں نہیں بکھنی چاہیے یہ سیم اسی طرح ہے جیسے کہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کیا جاتا تھا ہم بھی بہت سارے معاملات میں ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں لیکن ان کی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کیا جاتا تھا کہ انہوں نے آرٹیفیشلی ڈالر کو روک کے رکھا ہوا تھا اور ڈالر کو ہم نے جو ہے وہ ظاہر ہے وہ اس کو آرٹیفیشلی کیونکہ انہوں نے روک کے رکھا ہوا تھا تو ہم تو آرٹیفیشل اس طرح روک تھام نہیں کر سکتے تھے تو ہم نے ڈالر کو بڑھنے دیا کچھ ہلکہ احباب میں لوگ بیٹھے تھے اور اس میں سارے جنرلسٹ ہی بیٹھے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اگر اس نے انہوں نے اگر آرٹیفیشلی بھی روک کے رکھا تھا تو پاکستان کی عوام کے اوپر کوئی احسان کیا ہوا تھا کیونکہ جس دن سے یہ حکومت اقتدار میں آئی ہے آرٹیف بند کر دی ہیں ان کی سانسیں بند کر دی ہیں اس کے بعد آپ یہ امید اگر کریں گے کہ آگے آنے والی گورنمنٹ میں آپ کو ووٹ دیا جائے گا اور پی ٹی آئی گورنمنٹ میں خصوصی طور پر وہ لوگ جو ہر گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں جو برسر اقتدار ہوتا ہے یہ اپنا بوریا بستر اٹھاتے ہیں اور ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں جو اقتدار میں ہوتا ہے وہ ان کو کوئی پوزیشن دے دیتا ہے کیونکہ ان کا تھوڑا اثر رسوخ ہے اور اس کے بعد پھر یہ ٹویٹ کی سیاست کر رہے ہوتے ٹویٹ سے نکلیں گے کب آپ لوگ ٹویٹر سے کب نکلیں گے ٹویٹر سے نکل کے آپ لوگ کب لوگوں کے حالات دیکھیں گے کبھی آپ کسی کے گھر گئے ہیں کبھی آپ نے حالات دیکھیں کبھی آپ نے سڑکوں کا حال دیکھا ہے کبھی آپ نے جو یہ نسلہ ٹاور گرا یہ باقی چیزیں ہوئیں ان لوگوں سے کبھی آپ لوگوں نے کوئی ان کی قسمہ پرسی کی حالت دیکھی ہے کبھی گئے ہیں آپ لوگ کوئی فون نہیں کیا آپ لوگوں نے اقتدار میں تو آپ ہیں نہ چلیں فیصلہ کسی کا بھی ہے آپ کو تو کسی ایسا پرسن نہیں روکا آپ تو جا سکتے ہیں آپ تو پوچھ سکتے ہیں آپ تو لوگوں سے معلوم کر سکتے ہیں کہ ان کی زندگیوں کا کیا حال ہے ہر حکومت میں آپ کے پاس ایک سیٹ ہوتی ہے آپ ٹویٹ ہر حکومت میں کرتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ کے پاس سلوشن کوئی نہیں ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہے کہ ہم دواوں کے پیسے بڑھا دیں گے تو بلیک میں دوائیں نہیں بکیں گی لیکن آپ میں اتنی حمد یہاں آپ کے ذہن میں وہ لائے عمل نہیں ہے کہ بھائی بلیک میں دوائیں بکیں کیوں اور آپ نے آپ نے تو کیا ہی کرنا تھا ہمارے ہاں آپ دیکھ لیجئے کراچی میں بھی اور پورے پاکستان میں مختلف جگہوں پر کتنا خدمت خلق ہو رہی ہے جو کہ عام عوام کرتی ہے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے وہ اپنے خزانوں میں سے کچھ تھوڑا حصہ نکالتے ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں اسپطال بھی بنائے گئے ہیں رہائش گاہیں بھی بنائی گئے ہیں کتنی ساری ایسی اگزامپلز ہیں جو ہم نے آپ نے دیکھی ہے وہ ایک عام آدمی نے کی ہے جو پاکستان میں رہا کرتے ہیں اس میں ہاں گورنمنٹ نے بعد میں آکے کریجٹ لے لیا اور اپنی کوئلیشن بنا لی وہ ایک الگ بات ہے اگر سکسیسفل پروجیکٹ ہو گیا شروع کسی ایک فرد نے چار فرد نے آٹھ لوگوں نے ساتھ مل کے کام کیا ہے اور اس کے بعد گورنمنٹ جب ان کا نام بن جاتا ہے تو واوا کرتی ہے پھر اس کے ساتھ افیلیئٹ ہو جاتی ہے لیکن جب ایک یا دو یا پانچ یا آٹھ لوگ مل کے کچھ کر سکتے ہیں تو یہ حکومت کیوں نہیں کر سکتی کیوں نہیں کر سکتی آپ لوگوں کے لیے کچھ ایسے اسپطال ہیں سندھ میں بھی ایسے اسپطال ہیں جہاں پر میں یہ نہیں کہتی کہ سندھ گورنمنٹ کی سپورٹ کی وجہ سے وہ سندھ گورنمنٹ کی سپورٹ اپنی جگہ ہے کب انہوں نے سپورٹ کیا کب نہیں کیا وہ سارے معاملات میں میں نہیں جاری لیکن جن لوگوں نے شروع کیا تھا ایسے اسپطال میں نے بزاتے خود دیکھیں جنہوں نے شروع کیا تھا از خود اپنی محنت سے ان کی ایسی لائن ہے ایسے طریقہ کار سے وہ اپنے اسپطالوں کو لے کے چل رہے ہیں کہ لوگوں کا عدبیات مفت دی جاتی ہیں تو ہمارے ہماری حکومت اس چیز کو ڈائجسٹی نہیں کر پا رہی آپ شاید ویانہ میں حکومت کر رہے ہیں یا آپ شاید کسی اور کینیڈا میں حکومت کر رہے ہیں یا آپ پتہ نہیں کہاں حکومت کر رہے ہیں آپ پاکستان میں تو حکومت کر ہی نہیں رہے ہیں دواوں کے پیسے بڑھ جائیں گے نہیں ہے لوگوں کے پاس پیسے دس دس روپے کی قلت ہے یہ فواد چودری صاحب آپ کے ٹویٹ کا جواب ہے کہ دس روپے اور پانچ روپے کی بھی قلت ہے آپ یہ تین سے ساتھ کے اس میں نہ جائیے اور ہماری عمام کو اب اس سے نکالیے جو وہ مشکل میں ہیں آپ اس کا کوئی راہے راست بتائیے اور ٹویٹر بھی چند لوگوں کے لیے ہر کوئی ٹویٹر کو نہ فالو کرتا ہے نہ ہر کوئی ٹویٹ کرتا ہے نہ ری ٹویٹ کرے گا آپ عوام کے لیے اور آپ تو وزیر اطلاعات ہیں آپ پہ تو ریسپونسیبیلیٹی بنتی ہے کہ آپ عوام کو اطلاع دیں عوام کو بتائیں کہ آج یہ مسئلہ ہے یہ کل بھی رہے گا یہ پرسوں بھی رہے گا لیکن پرسوں کے بعد ہم اس پہ یہ لائے مل اختیار کریں گے تو اگلے دس دن میں یہ ٹھیک ہو جائے گا اگلے دس مہینے میں یہ ٹھیک ہو جائے گا ایسی تو کبھی ہم نے خبر سنی نہیں سوائے آپ لوگوں کی ٹویٹ کے I hope کہ یہ جو نئی حکومت ہے اور چینج کی حکومت ہے یہ ٹویٹر سے پلیٹ فارم چینج کر کے عام آدمی کے پلیٹ فارم پر بھی آ سکے گی With that آپ سے اجازت چاہتے ہیں Take care Allah Hafiz Voice of Nation کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والے ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں